بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم i hope that you all are fine today my lecture is for class 6 now i am starting today's lecture exercise 9 question number 1 write an equation for each of the following statements اب students اس میں ہم نے write کرنیا equation ہاں statement کی first part میں given ہے a number increased by 5 ایک نمبر انکریز کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہے پانچ گناہ اور اس کا آنسر is کا مطلب وہ ایکول ہے 12 کے تو سٹوڈنٹس آپ نمبر کو x سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں y سے بھی اور z سے بھی let number is equal to x x بڑا انکریز کا سٹوڈنٹس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے انکریز کا جو سائن ہوتا ہے وہ پلس کا ہوتا ہے x پلس 5 is کا مطلب is equal to 12 کے ایکول ہے statement میں given تھا ایک نمبر بڑا پانچ گناہ اور اس کا آنسر ایکول 12 کے تو ہم نے رائٹ کر دیا ہے نمبر x انکریز کا سائن آگیا پلس اور 5 نمبر تھا 5 آگیا اور اس کا آنسر جو ایکول تھا وہ 12 کے ایکول تھا تو ہم نے اس کو رائٹ کر دیا x پلس 5 is equal to 12 سیکنڈ پارٹ میں given ہے twice a number دو گناہ نمبر ڈیکریز کا مطلب کم ہوا بہت 3 3 گناہ is 15 اس کا آنسر ایکول ہے 15 کے تو twice a number کا مطلب سٹوڈنٹس twice کا مطلب 2 اور نمبر ہم نے اس کے ساتھ رائٹ کر دیا x 2x twice a number کا مطلب 2x ڈیکریز کا سٹوڈنٹس سائن ہوگا مائنس 2x مائنس 3 گناہ وہ کم ہوا اور اس کا آنسر ایکول آیا 15 کے سٹوڈنٹس سٹیٹمنٹ میں given ہے twice a number ڈیکریز بائی 3 is 15 دو گناہ نمبر کم ہوا 3 ٹائمز اس کا آنسر آیا 15 کے تو 2 twice کا مطلب 2 اور نمبر کا مطلب x اور ڈیکریز کا سائن ہم نے سٹوڈنٹس رائٹ کر دیا 2x مائنس نیکسٹ نمبر بائی 3 3 آ گیا ہے اس کا مطلب وہ ایکول ہے 15 کے نیکسٹ ہے تھرڈ پارٹ 6 لیس دن 4 ٹائمز چھے چھوٹا ہے 4 ٹائمز آنسر آنسر ہے 30 کے ایکول تو سٹوڈنٹس 4 کا مطلب 4 ٹائمز کا مطلب 4 4 نمبر کا مطلب سٹوڈنٹس ایکس 4 ٹائمز اور اس میں سے سٹوڈنٹس لیس دن کا مطلب کام ہوا چھوٹا ہے لیس دن کا مطلب چھوٹا ہے 6 سے تو 4x مائنس 6 اس کا مطلب اس ایکول تو 30 سٹوڈنٹ سٹیٹمنٹ میں گیون تھا 6 چھوٹا ہے چار گناہ نمبر سے اور اس کا آنسر ہے 30 تو ہم نے رائٹ کر دیا 4 ٹائمز آنسر 4 کا مطلب 4 نمبر کا مطلب x لیس دن کا سائن مائنس آگیا 6 اور اس کا آنسر آگیا 30 ایکول نیکسٹ ہے 1 5th of a number add it to 6 1 5th of a number جب add ہوتا ہے 6 میں اس کا آنسر ایکول ہے 10 کے تو سٹوڈنٹس اس میں ہم نے رائٹ کرنا ہے 1 5th of a number کا مطلب number تو سٹوڈنٹس x آ جائے x over 5 سٹوڈنٹس فرسٹ آف تو اس کا ہم رائٹ کریں 1 over 5 x 1 5th کا مطلب 1 over 5 number کا مطلب x اس میں ہم add کریں 6 اس کا آنسر ایکول آئے گا 10 کے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کا آنسر آجے x over 5 1 کو x کے ساتھ ملٹیپلا کیا x 5 plus 6 is equal to 10 سٹوڈنٹس statement میں given 1 5 of a number جب ہم 1 5 of a number میں add 6 اس کا answer equal آتا 10 کے 1 5 5 5 number x اس میں 6 add 6 اس کا answer آگے 10 کے next students 1 کو x کے ساتھ ملٹیپلا کیا x 5 plus 6 as it is equal to 10 next 5 part question number 1 2 3 of number subtractive from a 2 3 of a number کو جب ہم subtract کرتے ہے 8 سے answer equal آتا 4 کے تو students 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 سٹوڈنٹ نمبر ایکس کے ایکوال ہے اس کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 سے ایکس بائی 3 اس میں ایڈ کرتے ہیں 4 پلس 4 اس کا آنسر ایکوال ہے 7 کے سٹوڈنٹ سٹیٹمنٹ میں گیون تھا the quotient of a number when divided by 3 جب ہم quotient of a number divide ہوتا ہے 3 سے and add it to 4 اور اس میں ایڈ ہوتا ہے 4 results in 7 اس کا result آتا ہے 7 کے ایکوال تو سٹوڈنٹ نمبر ہمارے پاس x ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے 3 سے پلس 4 اس ایکوال تو اس کا آنسر ایکوال آگیا 7 کے next ہے 7th part the sum of two consecutive order numbers is 12 جو سم میں two consecutive order numbers کا وہ 12 ہے تو سٹوڈنٹس x نمبر ہے first x plus x plus 2 x plus 2 اس کو ہم bracket میں write کریں گے is equal to 12 سٹوڈنٹس اس میں جو ہمارے پاس x ہیں وہ نمبر اور numbers میں count کیے جائیں گے وہ ہمارے پاس number x کے equal تھا تو ہم نے sum کر دیا x plus x plus 2 is equal to 12 statement میں given تھا جب ہم sum کرتے ہیں two consecutive order numbers کا تو اس کا answer equal آتا ہے 12 کے تو سٹوڈنٹ x plus x plus 2 اس میں جو numbers ہیں وہ order numbers ہیں x اور اس کا answer equal ہے 12 کے last ہے آپ کا question number one کا in 12 years 12 سال میں ameen will be four times as old ameen 4 گناہ بڑا ہے as he is not جو وہ اب ہے تو student جو ہمارے پاس 12 years given ہے اس میں x کو plus کر دیں گے x plus 12 four times کا مطلب four x four times کا مطلب بھی students اس میں ہمارے پاس four x ہے اگر four times a number آ جاتا تو تب بھی ہم نے four x ہی write کرنا تھا 12 سال میں student statement میں given ہے 12 سال میں ameen چار گناہ بڑا ہے as he is now جو وہ اب ہے تو جو students 12 years given ہے x plus اس میں 12 کو 12 میں x کو add کر دیں گے x plus 12 is equal to four times کا مطلب four x students today your question number one of exercise 9 have been completed if you have any problem in this question of exercise 9 then you will comment me if you like my work please like my video may allah almighty bless you all with his sweetest blessings allah hafiz